شمس طاہر خان ماں قریب دس منٹ تک رکتے ہیں پھر بینا لڑائی چھگڑا کیے یا دھمکی دیے جہوری کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ اس لوٹ پہ خود جہوری بھی انہی کی مدد کر رہا ہے پس یہ دو تصویریں دیکھ لیجئے یقین مانو اس سے پہلے سم مہنگی ایسی لائف تصویریں آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ خود لٹنے والا یوں لٹیرے کی مدد کر رہا اب ذرا تصویر کو پلند دیتے ہیں شروعات دوسری تصویر سے اس وقت آپ جو اپنے دیئے سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور نے بلکہ لوٹ کی لائف تصویریں ہیں یہ دو لٹیرے ایک جہوری کی دکان کے اندر جہوری کی آنکھوں کے سامنے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اس میں سے پیسے نکال رہے ہیں اور ساتھ میں نکال رہے ہیں سونے کے وہ کہنے جو کچھ دیر پہلے خود انہوں نے ہی گلے میں رکھوائے تھے اور دیکھیں جہوری کیسے بیبس لٹیروں کی مدد کیا جا رہا ہے کیسے وہ انہیں اپنے گلے میں ہاتھ ڈالنے دے رہا ہے اس تصویر کے ساتھ ذرا سی سی ٹی وی کی کھڑی کے وقت پر بھی دھیان دیجئے گا اب اس تصویر کو دیکھیں پر اس سے پہلے سی سی ٹی وی میں دکھا رہے ہیں وقت پر بھی نظر ڈال لیجئے لٹنے کے بعد ہوش میں آنے کا یہ وقت مشکل سے دو چار منٹ کا کھیل رہا ہوگا جوہری جب پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں لوٹا تو سب سے پہلے گلے کو چک کر رہا ہے اور پھر گلے کے اندر سے کیش اور زیور غیر دیکھ اس کی حالت کچھ ایسی ہو جاتا ہے لٹنے کا احساس ایسا کہ کبھی خود ہی سر کے بعد نوچ رہا ہے تو رونے رکھتا ہے اور پھر صدمے میں اچانک غرش کھا کر گر پڑتا ہے اس لائف سم موہن کی پوری کہانی آپ کو سناوں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کتنی دیر میں آپ کی نظروں کے سامنے قریب پولے چار لاکھ روپے کے زیور اور پیتیس ہزار کیش یہ لوٹے رے لوٹ کر فرار ہو چکے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سمان بھی نکار لیا پیسے بھی نکار لیا مجھے بلکل ہوس نہیں میں کوئی بیروت نہیں کر سکا میں یہ نہیں کہہ سکا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو کیش پہتیس ہزار کے کیش بندل پڑا تھا ایک کھولے ہوئے بھی تھا وہ لیکن نہیں کہہ مگر جو بندل تھا وہ ہاتھ میں آگیا ان کے وہ اور پیکٹ سمان کا پیکٹ وہ نکال کے لیا یہ آپ کے آپ کے لگ بھاگ ہوگی پونے چار لاکھ کے قریب کی جولری ہوگی پہتیس ہزار روپے کیش ہوگی نہ بندوق نہ چاکو نہ زور زبردستی اس کے باوجود صرف پندرہ منٹ میں بھری دوپہر میں دکان کے نوکر کی موجود کی میں دوسرے گراہکوں کے سامنے تین لوگ ایک جوہری کو خود لٹنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور لوٹ کر چلتے بھی بنتے ہیں ایسا کیوں جوہری نے اس لوٹ کا ویروت کیوں نہیں کیا جوہری نے خود انجان گراہکوں کو اپنے گلے میں ہاتھ ڈالنے کیوں دیا میں جے اپنا کسی بھی طریقے کا ہوش نہیں رہا جس سمیں انہوں نے میرے سر پولی تین میں سامان بھروانے کے لیے کہا کہ آپ پولی تین میں رکھ لو وہ جیسے کہتے رہے میں ویسے ہی رکھتا چلا گیا کوئی اپوز نہیں کر رہا گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ سامان نکال رہے ہیں پیسے نکال رہے ہیں کوئی انہوں نے فادر نے اپوز نہیں کر رہا کی کیوں ہاتھ ڈال رہے ہو وہ چپ چپ بیٹھے رہے اور وہ سب اپنا بیسہ اور سامان نکال کے چلے گا پورے سی سی ٹی وی فٹیج میں کہیں بھی جہوری کو کچھ کھلاتے سنگھاتے یا دھمکاتے نہیں دکھایا گیا بس لوٹیروں سے آنکھ ملاتے دکھایا گیا تو کیا انہیں آنکھوں نے اپنا کھیل کر دیا کیا واقعی یہی سمبوہن ہے کیا یہ سچ مچ لائف سمبوہن ہے تو آئیے سچ جاننے کیلئے پوری کہانی جان لیتے ہیں میں انگول کے ساتھ رام کینکر سنگھ غازی آباد آج تک اب تک کی تصویر میں آپ نے کہیں بھی کوئی ہتھیار تھمکی مار پیٹ نہیں دیکھی ہوگی جہوری کا برطاو بھی اب تک بلکل سامان نہیں ہے مگر جیسے جیسے وقت بیٹھا جاتا ہے جہوری آہستہ آہستہ لٹیروں کے اشارے پر کام کرنے لگتا ہے دھیان سے تصویر دیکھنے پر صاف پتہ چلتا ہے کہ لٹیرے سے ملنے کے کچھ منٹ بعد جہوری اپنا سدبت کھو چکا ہے سامنے والا کیا کر رہا کیوں کر رہا اسے اس کا ہوش ہی نہیں ہے دلی غازی آباد بورڈر کے قریب یہ وسندھرا کا علاقہ ہے اور علاقے کے بھیڑ بھرے بازار میں یہ ہے جوتی چولرز کی دکا دیوالی کا دن لہٰذا بازار کی رونک شباب تب ہی دوپہر ایک بچ کا سیتالیس منٹ پر ایک شخص دکان میں داخل ہوتا ہے دکھنے میں وہ پڑھا لکھا اور اچھے گھر کا لگ رہا تھا تب دکان میں دکان کا مالک اور ان کا نوکر تھا آنے والا گراہت سونے کے پینڈنٹ دکھانے کو کہتا ہے پر ابھی دو منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ تبھی ایک دوسرا شخص دکان میں داخل ہوتا ہے وہ پہلے شخص کا ساتھ ہی تھا اب دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے اور پینڈنٹ دیکھنے لگتے مگر انہیں پینڈنٹ پسند نہیں آتا وہ اور بھاری پینڈنٹ دکھانے کو کہتے کہ ہمیں پینڈن دکھلا ہیے آپ میں نے پینڈن دکھلا ہیے علماری کھولی وہ اس نے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میں نے علماری کھولی ہے اور وہ پینڈنٹ کا ڈبا نکال لیا تھا وہ علماری میں جھانٹ رہا تھا پاپا جی نے دکھا ہے تو انہوں نے بھولا کہ اتنے حلکے نہیں بھاری والی چھی ہیں میں اس کے ساتھ بات کرتے کرتے دوسرا بندہ آ گیا دوسرا بندہ بھاری پینڈنٹ نہیں تھا لہٰذا وہ حلکے پینڈنٹ کو ہی ایک طرف رکھنے کو کہہ کر اب منگل سوطر دکھانے کو کہتے ہیں اس کے بعد وہ تین منگل سوطر پسند کرتے ہیں اسے بھی ایک طرف رکھوا دیتے ہیں پھر باری باری سے وہ ٹوپس بندے بالی دکھانے کو کہتے ہیں اس کے بعد ہر چیز پہلے کی طرح ہی وہ الگ رکھوا دے جاتے ہیں کچھ ٹوپس اس نے اپنے ہاتھ سے نکالے چار پانچ جوڑی میں نے نکالے تو ٹوٹل پانچ جوڑی تو ٹوپس نکالے اور سارے بڑے 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 سائز کے بھاری اس کے بعد میں اس نے تین جوڑی بالیاں نکالی ٹیچوالی پھر تین جوڑی بندے نکالے چھے جوڑی تھے چھے جوڑی میں سے تین جوڑی بندے بھاری بھاری جو اسے دکھرائی دے رہے تھے اور وجن میں بھی تھے اس دوران دکان میں ایک اور شخص ایک بچے کے ساتھ آتا ہے وہ شاید جوہری کا پرانا گراہت تھا وہ آتے ہی منٹ بھر رکھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے تب تک دونوں لٹیرے شرافت سے بیٹھے رہتے ہیں اب تک سب کچھ ٹھیک تھا دکاندار بھی ہوش و حواس میں نظر آ رہا ہے پر تب ہی ایک تیسرا شخص دکان میں داخل ہوتا ہے وہ بھی ان دونوں کا ساتھی تھا اس کے آنے کے کچھ دیر بعد لٹیرے ایک انگوٹھی کا سائز چھوٹا کرنے کے لیے جوہری کے نوکر کو دیتے ہیں اور اسی بہانے نوکر کو کاؤنٹر سے دور کونے میں لے جاتے ہیں اب نوکر کے ساتھ لٹیروں کا ایک ساتھی ہے جبکہ باقی دو جوہری کے سامنے پیٹھے ہیں اس کے بعد دونوں لٹیرے جوہری کو وہ سارا پیکٹ دیتے ہیں جن میں پینڈنٹ ٹاپس بندے بالی اور منگل سوز رہتے ہیں وہ جوہری سے سارے زیور کلے میں رکھوا دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ان کی بہن آکر ابھی پسند کرے گی اس کے بعد وہ ہزار کا نوٹ نکالتے ہیں اور جوہری کو یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ یہ زیور پیش کی ہے میں نے بینچ پر رکھ دیا وہ کہنے لگے کہ گلہ کہاں ہے آپ کا میں نے کہا گلہ میرا ادھر ہے وہ لے اس سوان کو آپ گلے میں رکھ لو میں نے اس کا چپک ہٹائی پولیترین کو چپکا کر وہ سوان نے اپنے گلے میں رکھ لیا ہزار روپے دینے کے بعد اب دونوں لٹیرے جوہری سے کچھ نوٹ کا کھلنا مانتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی جوہری کھلنا دینے لگتا ہے خود لٹیرے بھی اس کی آنکھوں کے سامنے گلہ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں پہلے ایک ڈالتا ہے اور پھر دوسرا اب غور سے دیکھیں جوہری سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کے سامنے دو اجنبی گراہک اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور وہ کوئی بھی روت نہیں کر رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ کچھ دیر پہلے جو سارے زیور لٹیروں نے پسند کیے تھے وہ بھی اسی گلے میں رکھے تھے اب جوہری کی آنکھوں کے سامنے اسی گلے میں ہاتھ ڈال کر زیور کے وہ پیکٹ اور گلے میں رکھے پیتیس ہزار کیش وہ نکال لیتے ہیں گلہ صاف کرنے کے بعد اب دوسرا لٹیرہ ایک پرچی پر اپنا فون نمبر لکھ کر جوہری کو دیتا ہے اور تیزی سے دکان سے باہر نکل جاتا ہے جوہری پرچی پڑھتا بھی ہے پر اب بھی شاید وہ ہوش میں نہیں ہے کیونکہ اس پرچی پر کوئی فون نمبر نہیں ہے بلکہ انگریزی کے تین اکشر لکھے تھے پر جوہری کو ابھی بھی کوئی احساس نہیں ہے احساس اب اسے آگے ہوگا دکھنے میں بلکل موڈرن چشمہ اور جینس پینٹ پہنے یہ شخص ماتھے پر چندل لگائے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھا لیکن گھٹنا کو انجام دینے کے بعد سارے یہاں سے فرار ہو گئے اور مالک کو پتا ہی نہیں چل پایا جبکہ وہ اپنے سدھ بودھ کھو بیٹھے انہیں لگتا ہے کہ ان کے آنکھوں میں سموہن کرنے کی کلہ تھی لیکن جاتے جاتے بھی وہ کنفیوزن چھوڑ گئے اور ایک پرچی پر لکھ دیا ای بی اے آخر اس ای بی اے کا مطلب کیا ہے کیمرہ مین اجیٹھاکر اور میانگ گور کے ساتھ رام کنکر سنگھ غازیاباد آج تک غازیاباد پولیسی سی سی ٹی وی فوٹیج کی باریکی سے جانچ کر رہی ہے اور اب تک کی جانچ میں اس نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ لٹیرو کے جانے کے کچھ منٹ بعد جہری اپنے آپ ٹھیک ہو گیا تھا اور جیسے ہی جہری کو ہوش آیا سب سے پہلے اس نے گلے کو ہی دیکھا یعنی اسے احساس تھا کہ دس منٹ پہلے اس نے اس گلے میں لاکھوں کی زیور رکھے ہیں تو کیا معاملہ سچ مچ سموہن کے ذریعہ روٹ کا ہے لائف سموہن کی یہ آخری گھڑی کی تصویریں ہیں لٹیرے قریب پونے چار لاکھ کے گہنے اور پیتیس دار کیش لے کر دکان سے جا چکے ہیں پر جہری شاید اب بھی اپنے ہوش میں نہیں ہے وہ لٹیرے کی دی پرچی دیکھتا ہے اور سامنے رکھ دیتا ہے اب سامنے ایک دوسرا گراہت بیٹھا ہے اس کے بعد قریب تین چار منٹ بیٹھ جاتا ہے اب جہری کی شاید یاد داشت لوٹ رہی ہے اسے کچھ یاد آتا ہے اور وہ اچانک گلہ ٹھولنے لگتا ہے جس گلے میں اس نے زیور رکھے تھے اس کی چابی اسے نہیں مل رہے ہیں اس پر وہ نوکر کو آواز دیتا ہے نوکر آتا ہے اور ایک دوسرے گلے سے چابی نکال کر دیتا ہے اس کے بعد جیسے ہی جہری اس گلے کو کھولتا ہے پہلی بار اس کے ہوش اڑتے دکھائی دیتے ہیں گلے سے سارے کہنے اور کیش غائب تھے گلہ خالی دیکھ اچانک جیسے اسے صدمہ لگتا ہے وہ فوراں زور زور سے لوگوں کو بلانے لگتا ہے جہری اب پوری طرح بدحواس نظر آ رہا ہے وہ کبھی اپنا سر پکڑتا کبھی بال نوچتا تو کبھی واپس کرسی پر بیٹھ جاتا پھر کچھ پل بعد اچانک صدمے میں وہ زمین پر جا گرتا ہے اور بے سود ہو جاتا ہے اسے زمین پر بے ہوش پڑا دیکھ نوکر خبرہ جاتا ہے آس پڑوس سے بھی تب تک ایک دو لوگ آ چکے تھے جہری واپس اٹھتا تو ہے پر اب بھی صدمے میں اسی کے بعد وہ موبائل نکالتا ہے اور پولیس کو فون کرتا ہے پولیس کے پاس لٹیروں کی یہ تصفیریں ہیں وہ بھی ساپ ظاہر ہے پولیس کو انہیں ڈھونڈنے میں زیادہ دقت نہیں آنی چاہے پر سوال اب بھی وہی ہے کیا لٹیروں نے سموہن کے ذریعے اس لوٹ کو انجام دیا لکاندار کو دگرمیت کر اس کو دھوکے میں ڈال کر ہاتھ مناتے ہوئے پیسے لے گئے جس کی سی سی ٹی وی فوٹیس سے جانچ کی جا رہی ہے ہاں مجھے سموہنید ہوا میں اب بھی سمجھ رہا ہوں ان کے جانے کے بعد ہی میں سمجھ پایا ہوں کہ میں اپنے ہوش میں ہوکے میں نے کوئی چیز سونگی نہیں ان کی یا انہوں نے مجھے کوئی رومال نہیںیا کوئی کپڑا کسی طرح کا کوئی سنگایا نہیں کم سے کم تصویریں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جہری لٹیروں کے وش میں تھا وہ بھی بنا دھمکی یا ہتھیار کی اور اگر یہ سچ ہے تو یقیناً لائٹ سموہن کی یہ پہلی تصویر سب سے بڑی حیرانی کی بات یہی ہے کہ تین دن سے زیادہ کا وقت بھی چکا ہے لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج ہونے کے باوجود اندرہ پرم تھانا پولیس کو ابھی تک آروپیوں کے بارے میں ایک بھی سراخ نہیں ملا ہے کیا پولیس ان کو کبھی گرفتار کر پائے گی کیمرامین اجیر تھاکر اور مینگ گوھر کے ساتھ رام کنکر سنگھ ڈلی آج تک تو ہماری سخاص پیشکش میں فیلال اتنا ہی